بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قبر کا موسم اور مردے کی پہلی رات امی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بنائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں شامل کر جن کو رہ مستقیم دکھائی گئی ہے اور ان کے پسماندگان کی کارسازی فرما اور اے تمام جہانوں کے پروردگر ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو منور کر دے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لئے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی ثابت ہوا ہے کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دیتا ہے اور کافر کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مرائل سے گزرنا پڑتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خوفناک خطرناک اور سخت حالات سے امت کو اگاہ فرمایا ہے اس لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذابِ قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی قبر کے تصور سے خوف زدہ رہتے تھے بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے پس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کی بات کی منزلیں آسان ہوگی اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بات کی منزلیں سخت دشوار ہوں گی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتی ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس روزہ اس کی دائیں جانب زکاة اس کی بائیں جانب اور دوسرے نیک عمل صدقہ و خیرات صلح رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتی ہیں جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے اس کی دائیں جانب کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکاة راستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف کوئی آتا ہے تو اس کے نیک عمل یعنی صدقہ و خیرات صلح رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتی ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم انقریب یہ کام کر لوگے پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبوس ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے اس سے کہا جائے گا کہ اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئے اور انشاءاللہ اسی عمر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اس کے بعد اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا پھر اس کے سامنے دوزک کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزک میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا اور اس کے لئے قبر ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح گومدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کی درختوں پر چرتے پھرتے ہیں اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے کہ کافروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا بائے جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ پس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے اس سے اس کا نام نہیں سوجے گا یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا اسے کہا جاتا ہے کہ تُو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا پھر اس کے لئے دوزق کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دوزق میں یہ تیرا تھکانہ ہے اس کو دے کر اس کی حسرت اور علاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تُو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ تھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے تیار کیا تھا اس کو دے کر اس کی حسرت اور بھی بڑھ جاتی ہے پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیت سے اراس کرے گا تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا باہدر کیا ہے تنگی کیا موسیقی